انسانیت کے تاریخ کا عدیم تریم واقعات نکر ہے لیکن ہمیں دین میں ہر چیز میں ہمیں افراد اور تفریر سے بچایا اعتدال کا راستہ تک فرمایا یادہ ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلبی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اب کوئی طرف سے کوئی نیتیز نہ بڑھ مات بکار جو بات اس گھنے میں ہے اسے گھنے میں رہو اس سے آگے نہ بڑھ سبی بیراج جس رات میں ربیہ کریم تراصل کا سید لے گئے وہ آلہ کریم رات کی عظیم و شام رات کی لیکن پوری سیرہ کے تعیب آپ دیکھ لو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو عیتہ نہیں ملے گا کہ جس میں بھائی فلاقاری کو سبی بیراج ہوگی ہے یا سبی بیراج بنای جائے گی اوپرے اعترامان کیا جائے گا اس میں خواستہ تمام کیا جائے گا کہیں حضور کے سیرہ کے تعیب آپ صحابہ اکرام کی سیرہ تعیبت آئی نہیں بڑھتا تو اگر ہم اپنی طرف سے ہی جانے شروع کرنے بھائی سبی بیراج میں چرامہ کرنا چاہیے اول جو میں نے اس کے سبی بیراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون کی رات میں ہے لیکن اگر پھر کرو پتہ چل جائے گا سبی بیراج میں چرامہ کرنا چاہیے تو اس میں کوئی خواست چرامہ یا آم دلوں کے مقابلے آم راکھوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سوچ سمجھ کرنا دلوست ہے اسے کو پڑھر کر لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق کا فرما دے عبادت کی اللہ تعالیٰ کا ادام ہے بہت بہت بڑی پریدت کی تھی رہے ہم آج اپڑو کلافت کرو نکلے کرو پڑو سلسل میں جاؤ گوائیں ماغو اسے آپ کو کرو کسی داخل کسی داخل کسی داخل کسی داخل روزے کا مام لائے سبتہ ہی درے روزے کا تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث آمیت نہیں سلسل تائیٹ ورشب کے روزے کی اس وقت حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ سے منپور ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا رکھتا تاریخ ہو تو حضرت عمر جبھتا رکھتی کر کے گھنے کھانا کھاؤ روزہ توڑو چونکہ یہ تم سمجھے ہو کہ یہ سنلت یا آجی سنلت نہیں نبیہ کریم کسی دن کو روزہ رکھ لیں کون دن کو رکھیں لیکن سنلت سمجھ کر رہی اس رات کو بھی جاگ رہو جاگ رہو اچھی بات ہے لیکن سنلت سمجھ کر رہی ویسے ہی جیسے اور راتوں پر جانتے ہیں تو اگر بھی جانتے ہیں اس روزہ بھی باتت کریں اس طرح کیا جائے تو لوگ جنر آدمی رکھتا ہے اور اسی حق میں رہتا ہے جو نبی کریم روزہ رکھتا ہے اللہ علیہ وآلہ 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 و؛